موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز نیب ترامیم کیس بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت جسٹس ادھر منولا کا کہنا تھا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں عمران خان کا ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ عمران خان کا کہنا تھا کہ جون اور جولائے میں ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا شیر افضل ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا آئین معتل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتقب ہے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان جمہور کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کی کامیات جد و جہد پر مبارک بات پیش کرتے ہیں شہریوں نے پر احمد تحریک چلائی اور تاریخ ساز لون مارچ کیا کراچی میں آج بھی موسم گرم رہنے کا امکان شہر قائد میں مزید تین روز گرمی کی شدد برقرار رہے گی پنجاب میں بھی سورج آگ برسائے گا ہائر لائنز آپ نے جانی اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا جانا جانا Safe for sensitive skin Say no to bulky plastic jugs and bottles No more measuring and spilling Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic-free, biodegradable packaging Organic Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نیب ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نیب ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نیب ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات کر رہا ہے جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتھرمنولا اور جسٹس حسن ازہر ریزوی بینچ میں شامل ہیں دوران سمات بانی تحریک انصاف کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ خط کے مطابق بانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا وکیل کریں گے جسٹس اتھرمنولا نے ریمارکس دینے کہ اس مقدمے میں بانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہیں ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے کسی کے ذاتی حقوق کا معاملہ نہیں ایک بندہ جو وکیل بھی نہیں وہ ہمیں کیسے معاملت فراہم کر سکتا ہے ہمارا آرڈر تھا کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے دلائل دے سکتے ہیں ہم پانچ منٹ کے لیے سماعت ملتوی کر کے اس پر مشابرت کر لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے انتظامات کیے جائیں یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اور اب اپیل میں رسپونڈنٹ ہیں ان کی یہاں پر نمائندگی نہیں جسٹس قاضی پائیس عیسیٰ کا کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے چیف جسٹس نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ کتنے وقت تک ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا اٹرنی جرنل نے سپریم کورٹ سے ایک ہفتے کی محلت کی استعداد کر دی چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو پرسو بانی تحریک انصاف کی بزر یا ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا عمران خان نے زور دیا کہ ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا پبلک منڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ملک کی ٹیکس کلیکشن تیرہ اشاریہ تین ٹریلین ہے نو اشاریہ تین ٹریلین ہم نے قرضوں کے سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے چوبیس کروڑ آبادی کا ملک کیسے چلے گا ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو نہیں رہا سرمایہ کاری کے لیے کوئی تیار نہیں بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا تنخواہ دار طبقہ سڑکوں پر ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے پہلے کشمیر اور پھر گلگت بلتستان میں ہماری حکومتیں گرائی گئیں پہلے گلگت اور اب کشمیر میں لوگ اپنے حکوم کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں پیش کوئی کر رہا ہوں جون اور جولائی میں ان سے ملک سنبھالا نہیں چاہے گا بجٹ میں ٹیکسس گیس و بجڈی کے بلز میں اضافے پر تنخواہ دار طبقہ باہر آ جائے گا عمران خان نے اڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے زبردست کام کیا اسے کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی نہ کرے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سعودی وقت کے دورے کے موقع پر شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا جبکہ محمد بن سلمان نے میرے کہنے پر دو مرتبہ او آئی سی کانفرنس کروائی انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت میں دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے جنگ باہر والوں سے ہوتی ہے پارٹی میں لڑائی نہیں ہوتی لیکن شیر افضل ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا کوئی پارٹی ڈسپلین میں رہے تو ٹھیک خلاف ورزی کرے تو پورس کا ہاتھی بن جاتا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا لیکن ان کو پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے وہ اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے اسے نوٹیس جاری کیا ہے جواب دیں گے تو ٹھیک ہے شیر افضل مروت سے جیل میں ملاقات سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بانی پی ٹی آئی نے گریز کیا عمران خان نے کہا کہ 190 ملین پانگ مہائدے کو خوفیہ رکھنا مشکوک ٹرانزیکشن کی وجہ سے پکڑے گئے تھے سیول عدالت میں کیس چلتا تو مزید پانچ سال تک پیسے پاکستان نہ آ سکتے بیرون ملک عدالتوں میں مختلف کیسوں میں پاکستان کے پہلے ہی سو ملین ڈالر زائع ہو چکے 190 ملین پانگ سے متعلق انکوائری نیب میں بند کی جا چکی تھی جو دو سال بعد دوبارہ کھولی گئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو 35 ارب روپے آئے اس پر 13 ارب کا منافع بھی بن چکا ہے بنجر زمین پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی جو بچوں کو مختعلیم دے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروپ گاڑی خریدی اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے زرداری نے توشہ خانہ سے تین گاڑیاں نہیں وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے حسن شریف نے 18 ارب روپے کی پراپرٹی بیچی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا مجھ پر توشہ خانہ کا چاتھا کیس چلانے جا رہے ہیں زرداری اور نواز شریف کی طرح ملک سے باہر نہیں جاؤں گا ان کے تو محلات پر ان ملک ہیں وہاں شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے شہزاد اکبر اور فرح گوگی کو عدالت میں بلانے سے مطالق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ فرح گوگی سے صرف تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا تعلق بشرا بی بی سے تھا ان حالات میں شہزاد اکبر آیا تو اس کو ائرپورٹ سے اٹھا لیا جائے گا ملک میں جنگل کا قانون ہے جنگل کا بادشاہ سب کچھ چلا رہا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ آئین معتل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتقب ہوتا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ آئین معتل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتقب ہوتا ہے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ آئین پاکستان میں واضح ہے کہ آئین کو معتل ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتقب ہوتا ہے اور ساری ذمہ داری اسی پر آئیت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ آئین میں ریاست کی تعریف قومی صوبائی اسمبلیہ اور ٹاؤن کمیٹی ہے جبکہ واسع طور پر درج ہے کہ عدیہ سمیں تمام ادارے ملکی بقاو سلامتی کے لیے اپنی متین حدود میں رہتے ہوئے کام کریں انہوں نے کہا کہ اگر ادارے اپنی متین کردہ حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا آج ملک میں جمہوریت کا فقدان اسی لیے ہے عمر ایوب نے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کے بیانیے پر ووٹ ملا اور عمران خان آج بچوں کی آواز بن چکا ہے جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار رائے کم کی جا رہی ہے اور ایکس پر قیمہ سے پابندی ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کی جد و جہد آخری دن تک کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ نو مائی اور آج فروری کے الیکشن کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن قائم کر کے تحقیقات کی جائیں جس میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نو مائی میں پی ٹی آئی ملاوث نہیں جبکہ قومی اسیملی میں بھی ہماری ایک سو اسی نشستیں نکلیں گی آزاد کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاز ختم کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں آزاد کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاز ختم کرنے کا اعلان کر دیا جمع کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں جاری لانگ مارچ ہرتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے شہریوں نے پورامن تحریک چلائی اور تاریخ ساس لانگ مارچ کیا انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نے آٹے اور بجلی کی قیمت میں کمی کر دی جبکہ حکمران اشرافیہ کی مرات کے خاتمے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا کشمیری عوام کی کامیاب جد و جہد پر مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران تمام گرفتار شدگان کو رہا کر کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے گا لہٰذا کمیٹی لوگ ڈاؤن اور پہیہ جام ہرتال ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے تاہم تین بجے تک ریاست بھر میں احتجاج کے دوران جاوہا کفرات کے سوگ میں شٹر ڈاؤن رہے گا محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں مزید تین روز گرمی کی شدت برقرار رہے گی تین روز بعد گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے ملک کے جنوبی ازنا میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں حیدرباد، سکھر، نوابشا اور دادو میں پارہ بیالے سے 43 ڈگری تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے ادھر بنجاب کے علاقے بہاولپور، ملتان میں درجہ حرارت 41 اور لاہور میں 49 ڈگری سینٹی گریٹ رہنی کی پیش کوئی کی گئی ہے جبکہ پشاور اور اسلام آباد میں 35، کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری تک جانے کا امکان ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ہواں میں نمی کا تناسو 72 فیصد ہے اور جنوب مغرب سے چلنے والی ہواں کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل حال اتنا ہی اپنی میز باہن نمرا قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی